دوستو راکھی سامت اور ان کے بوائی فرینڈ لکی سنگھ کی کچھ ویڈیوز ہو رہے ہیں وائرل جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ راکھی سامت ان کو مز کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جو کچھ بھی باتیں لوگ بول رہے تھے ان پر بھی کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ لکی میرے لئے لکی ثابت ہوا ہے اس نے کبھی بھی مجھے نہیں جتلایا کہ میں کون ہوں کیا میرا سٹیٹس ہے بلدوستو یہاں پر مزید راکھی کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی لکی کے بارے ملٹا سیدھا بولے گا تو موہ توڑ دوں گی لیک ہوتی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جس قسم کے انٹیمیٹ سینز دیکھنے کو مل رہے ہیں واقعی راکھی اور لکی کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ریلیشن ہے اگر راکھی لکی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو لکی کی ماں نے جب راکھی کو ریجیکٹ کیا تو اس کے بعد راکھی کو واقعی عادل جیسے انسان کی قدر کرنی چاہیے تھی لیکن راکھی نے تو سونے پر سوہاگ کا کیا کام ہے حسانہ خان کے ساتھ پہنچی ایک سانگ کی شیوٹنگ میں اور وہیں پر بیان بیداغ دیا کہ مجھے کسی پنجابی کے گھر جانا ہے اور پنجابن بننا ہے یہاں پر لکی سنگھ بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ ان میں انٹرسٹی لیا لیکن دوستو ایک وقت آیا کہ ان دونوں نے ان تمام تر خبروں کو ڈینائے کرتے ہوئے کہا کہ لکی سنگھ کی آلرڈی ایک گرر فینڈ ہے اور لکی کا کہنا ہے کہ وہ مائنٹ کرتی ہیں جب راکھی کے ساتھ میری اس طرح کی نیوز آتی ہے خدا رہا اس طرح کی خبروں کو پھلانے سے گریز کریں راکھی نے بھی صاف کہا تھا کہ اگر لکی کے اور میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جائیں گی تو مجھے برا لگے گا اس لئے پلیز اپنی زبان پر کنٹرول کیجئے بل دوستہ نہ جانے لگی اور راکھی کو یہ باتیں بری کیوں لگ رہی ہیں اور اب اس طرح سے ان کی وارل ہوتی ویڈیوز اور چارز کو دیکھ کر لوگ اسی طرح سے ان کو ٹرول کر رہے ہیں آپ اس پر کیا کہیں گے شکر کریں ملتا ہے نیکسٹ اپڈیٹ میں